جب سے گوری کے سسر کا سرگواس ہوا تھا ان کا اوپر کا کھالی کمرہ اسے کاٹنے کو دوڑتا پتی انوت صبح کے گئے رات تک لوٹتے اس کا اس اکیلے گھر میں جرابی من نہ لگتا کمرے کے ساتھ اٹیسٹ باتروم اور کچن بھی تھا بہت سونچ بچار کر اس نے وہاں ایک قرائے دار رکھنے کی سونچی ویسے بھی نویڈا کے اس کمرشل ایریا میں ایسے کمرو کے لیے بہت اونچے قرائے مل رہے تھے اتہ اس نے کالونی کے کرانہ سٹور پر ایڈورائیزمنٹ لگا دی اسے ہی پڑھ کر پاکھی آئی تھی مومے چوینگم چوست آدمی لباس ہائی ہیلز کی سینڈل اور ادھر ادھر دوڑتی لاپروہ سی نجریں بلکل بنداس کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایڈکیٹیو تھی دیکھئے میری شفٹ میں ڈیوٹی رہتی ہے ورکنگ آور بھی فکس نہیں ہے سو رات کو اکثر لیٹ بھی ہو جاتا ہے یعنی آپ لوگوں کو اس بار پر احپتی ہے تو پہلے سے ہی بتا دیں پچھلی جگہ جہاں رہتی تھی انہیں میرے دیر سے آنے پر پرابلم تھی لڑکی کے لیٹ آنے کو سیدھے کریکٹر سے جوڑتے ہیں پاکھی آنکھیں چڑھتے ہوئے بولی گوری کے کان کھڑے ہوئے ویسے بھی پاکھی گوری کی اوپر ستھتے لگ بھگ نکارتے ہوئے ساری بات آنے سے ہی کر رہی تھی اور یہ بات انہیں جرہ بھی اچھے نہیں لگ رہی تھی ویسے وہ بات کرنے لائق ہی نہ ہو جبکہ اس کے حساب سے تو لڑکی ہونے کے ناتے پاکھی کو گھر سمندھی سبھی پوچھتاس ان سے ہی کرنی چاہیے تھی نہیں نہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے بھی اوپر کا الگ انٹرنس ہے مجھے اپنی کار کے لیے پارکنگ اریزمنٹ بھی چاہیے میں اس کے لیے ایکسٹرا پے کرنے کو تیار ہوں پاکھی بے پرواز سے بولی گوری کے بیتری سور سمات چل رہے تھے اوہ پیسے کا بڑا راوب ہے اسے اکیلی رہتی ہے دیر سے گھر لوٹتی ہے پدی بھر کی چھوکری اور ابھی کار میں چلتی ہے اوپر سے تیور دیکھو پتہ نہیں انوش کیوں تیز ترار لڑکی سے اتنی اچھے سے بات کر رہے ہیں چلتا کیوں نہیں کر دیتے وہ ایسے بھی ایسے لڑکی کے رہنے سے چنتہ کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی ہمارے پارکنگ میں ہی گاڑی پارک ہو جائے گی روم کے ساتھ کچن بھی ہے ویل اس کی مجھے جرورت نہیں مجھے ککنگ نہیں آتی میں باہر ہی کھاتی ہوں کیسے لڑکی ہے اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن کچھ پکانا نہیں آتا میرگی ماں نے تو دسمی تک آتے آتے سب سکھا دیا تھا کیا کرے گی اگلے کے گھر جا کر ایسی لڑکیوں کے ہی طلاق گوری کے ایسے سواد جاری تھے گوری کے ناک بھون سکڑنے کے باوجود انوج نے سب کچھ نہیں کر لیا کیا خرابی دکھتی ہے تمہیں اس لڑکی میں پڑھی لکھی ہے نوکری کرتی ہے لیکن دیر رات تک باہر رہے گی ارے اس میں کیا ہے آج کل جہدہ تر ملٹی نیشنل کمپنیوں میں نائٹ سیفٹ رہتی ہے چوبیس گھنٹے کام چلتا ہے پھر لڑکے ہوئے لڑکی سب کے لئے برابر رہتا ہے مگر گوری آسوست نہیں ہوئی بس اب یہ اگر مگر چھوڑو تمہارے چھوٹے شہر میں یہ سب نہیں ہوتا ہوگا پر یہاں یہ عام بات ہے تم نے تو اپنی دنیا بس گھر کی چار دیواری میں سمیٹ رکھی ہے کتنی بار کہا کہ سمے کے ساتھ خود کو بدلو کچھ باہر کے بینک کے کام سیکھ لو تو میرا تھوڑا بوجھ کم ہو پر نہیں اور جو لڑکیاں سمے کے ساتھ چل رہی ہیں ان میں تمہیں کمیاں نجر آتی ہے کہہ کر انوش سو گئے پھر گوری کی نیند ابھی کوئی سو دور تھی ارے کیا جرورت ہے باہر کے کام کی یہ کام تو مردوں کے ہوتے ہیں میں کیوں سیکھوں گھر بھی سمالوں اور باہر بھی بھلا کوئی بات ہوئی گوری انمنی سے لیٹ گئی پاکی ان کے گھر میں سفٹ ہو چکی تھی اس کا بنداس بے پرواہ رویہ گوری کی آنکھوں کی گرگری بنا ہوا تھا ان جانے میں ہی پر اس کی آنکھیں اور کان پاکی کے آنے جانے کی خبر رکھنے میں لگ گئے کہ وہ کب آ رہی ہے اور کون چھوڑ کر جا رہا ہے کیا پہنا ہے آدھے پاکی سب سمجھنے لگی تھی گوری کا یہ رویہ اسے برا لگتا پرواہ اسے اندیکھا کر نکل جاتی اور گوری پاکی کے اس ببھار کو اکھڑ پن ہونے کا پرمان سمجھ دی ایک دن گوری رسولی میں ناستہ کر رہی تھی تب ہی اچانک سے انجھ کے کراہنے کی تیج آواجیں آئیں وہاں بھاگ کر کمرے میں گئی تو پایا انجھ واتھوں میں پھسل گئے تھے اس کی کمر میں اسہنی درد تھا وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے گوری نے کسی طرح سہارے سے انہیں اٹھا کر بشتر پر لٹا دیا گھبراہت میں اس کے دماغ اپنے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کریں گوری لگتا ہے کچھ سیریس بات ہے اسپطال جانا پڑے گا گوری اسپطال جانے کے لیے آٹو لانے گھر سے باہر آئی تب ہی پاکی آفیس کے لیے نکل رہی تھی گوری کے چہرے پر پریشانی دیکھ اس سے رہا نہیں گیا اور پونچ پیٹھی کیا بات ہے کوئی پرابلم ہے گوری نے پاکی کو انجھ کے بارے میں بتایا تو وہ بھی چنتی تھو اٹھی ارے اگر ان کی حالت ایسی ہے تو آٹو میں کیسے بیٹھ کر جائیں گے چلیے میں اپنی کار سے لے چلتی ہوں بیک سیٹ پر وہے لیٹ کر جا سکتے ہیں اس وقت گوری کسی کنٹ پرندگی حالت میں نہیں تھی عطا اس نے پاکی کی بات مان لی دونوں نے سہارا دے کر انجھ کو دھیرے سے بیک سیٹ پر لٹایا اور اسپطال کی اور چل دیئے انجھ کو اسپطال میں ایڈمیٹ کرنا پڑا سلپ ڈسک ہوا تھا گوری کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اسے تو ٹھیک سے فارم بھرنا بھی نہیں آتا تھا ہسپطال کی سارے فارمیلٹیز پاکی ہی نپٹا رہی تھی گھر کے کسی بڑے جنمیدار ورکت کی طرح اس نے بڑی ہی گشلتہ سے استحط سمالی جب پیمنٹ کرنے کی بات آئی تو گوری کو یاد آیا کہ جلدباجی میں وہاں گھر سے ادھک پیسے لے کر نہیں چلی تھی اس نے گھر جا کر پیسے لانے کی بات کی تو پاکی بولی گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ٹنسن مت لیجئے ابھی میں اپنے ڈیوٹ کارڈ سے پیمنٹ کر دیتی ہوں اور باہر لگے ایٹی ایم سے آپ کو کچھ ایکسٹرا پیسے بھی لا کر دے دیتی ہوں آپ کے کام آئیں گے گوری نرکتر کھڑی رہی اور پاکی سارے اریزمنٹ کرتی رہی کہاں کینٹین ہے کہاں فارمنسی ہے پھر سب کچھ گوری کو سمجھا کر شام کو واپس آنے کی کہہ کر وہ آفیس کے لیے نکل گئی گوری سندھ تھی جس پاکی کے لیے اس کے مند میں جرابی سموان نہیں تھا جسے وہ آج کل کی بگڑے لاپرواح لڑکی سمجھتی تھی آج وہی اس کے لیے کسی دیودود سے کم نہیں تھی کتنی کسل جمعہ دار شانت اور بھی نمر ہجاروں روپے کا پیمنٹ کر ڈالا ایک منٹ نہیں لگایا سنچنے میں کہ ایسے تو کوئی سگا رشتے دار بھی نہیں کرتا ایک اور گوری جہاں خود کو پانکی کے سامنے باؤنا محسوس کر رہی تھی وہیں دوسری اور اس کے کانوں میں انسکی باتیں گونج رہی تھی گوری کچھ تو باہر کے کام کاس سیکھ لو کب تک مجھ پر نربھر بنی رہو گی بینک کی چھوڑو تمہیں ایٹی ایم تک آپریٹ کرنا نہیں آتا کم سے کم گھر بیٹھ تھی انٹرنیٹ سے سیکھ لو آج کل سبھی بل پیمنٹ بوکنگ اسی سے ہو جاتے ہیں لیکن اپنی گھر گرہستی رسوئی میں رمی گوری کے کانوں پر جو نہیں رہتی تھی اس نے تو اپنے گھر میں ماں کو گھر اور پتا کو باہر کے کام کاس سمحلتے ہی دیکھا تھا اسی مانسکتہ سے پلی گوری اپنا کھالی سمیں ٹی وی دیکھ کر یا پاس پڑوس میں بیٹھ کر گھتیت کر لیتی تھی آج اسے انوز کی باتوں کی گمبیرتہ کا احساس ہو رہا تھا اگر پاکی نے سمیں پر ساتھ نہ دیا ہوتا تو کیسے سمحلتی ہو یہ سب جب تک انوز ہسپٹل میں تھے پاکی روز صبح شام ہسپٹل آتی آتے ہوئے باہر سے جروری سامان آگلی آتی انوز کی پروگریس پر نجر رکھتی ڈاکٹر سے بات کرتی اب تو ڈاکٹر بھی اسے ہی جمعیدار سمجھ سب فیڈ بیک دیتی کیونکہ گوری کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا ہفتے بھر بات دو مہینے کا بیڈریسٹ بھول کر انوز کو دل ڈسچارج کر دیا گیا اس دن پاکی نے آفیس سے چھٹی لے دی اور واپس سے سب میڈیکل فارمیلیٹیز پوری کر انہیں اپنی کار سے گھر لی آئی خود کو پاکی کا دڑی محسوس کر رہے تھے پر پاکی نے یا سب سہستہ سے بینہ کسی گمان کے ہی کیا تھا ایک دن پاکی آفیس سے آ رہی تھی تو راستے میں اسے گوری جاتی دکھائی دی آپ کہیں جا رہی ہیں کیا چلیے میں چھوڑ دیتی ہوں کہہ کر پاکی نے گوری کو کار میں بٹھا لیا دراصل میں ریلوے سٹیسن جا رہی ہوں میرے ممی پاپا انہیں دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں انہیں کے لیے ریجرویشن کرانا ہے لیکن آپ اتنا گھورا کیوں رہی ہیں بار بار پلو سے پسینہ پوچھتی گوری کی گھوراہت ان کے چہرے سے بیان ہو رہی تھی وہ دراصل میں پہلی بار یوں اکیل ریجرویشن کرانے جا رہی ہوں اس لئے تھوڑی گھوراہت گوری کی حالت دیکھ پانکی کو ہنسی آ گئی ارے اس میں اتنی گھورانی کی کیا بات ہے کتنی چھوٹی سی بات ہے یہ سن کر گوری کی آنکھیں چھلک آئیں وہ بھی یہی کہتے ہیں پاکی میں نے کبھی بھی گھر کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی مجھے لگا کہ ان کے ہوتے مجھے یہ سب سیکھنے کی کیا جرورت لیکن پچھلے دنوں جو کچھ بیٹا اسے دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کتنی گلت تھی آج کل کے ایکل پریوار کے دوران میں ایک ہاؤس وائف کی جمعہ داری صرف گھر بیٹھ کر رسول سمالنے سے ہی پوری نہیں ہو جاتی اسے باہر کے کام بھی آنے اتنے ہی جروری ہیں جتنے گھر کے اب یہ بیڈریسٹ پر ہیں گھر کی گاڑی تھم گئی ہو آج میں خود کو بہت اسہائے ہین اور اسفل محسوس کر رہی ہوں کیونکہ پڑھی لکھی ہو کر بھی میں تمہاری طرح باہر کے کام کاس نہیں کر سکتا اتنا سنتے ہی پاکی نے گاڑی کے بریک لگا دی اور یوٹرن لے کر گھر کی اور جانے لگی ارے کہاں جا رہی ہو مجھے ریجلویشن اسی کے لیے جا رہے ہیں دیکھئے جس کام کے لیے آپ ریلوے سٹیشن جا رہے ہیں وہ کام گھر بیٹھ کر انٹرنیٹ کے مادہم سے بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی بینہ لائن میں لگی اور یہ کام آج آپ ہی کریں گی کیا گوھری کے آنکھیں چوڑی ہو گئی مگر مجھ کو کچھ نہیں آتا دیکھئے آج سے میں آپ کو دھیرے دھیرے اس طرح کے باہر کے سبھی کام سکھا دوں گی جس سے آپ کو کبھی بھی خود کو ہین یا اصفل نہیں سمجھنا پڑے گا لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے وہ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ میں پچھلے مہینے کچھ دنوں کے لیے گھر گئی تھی دراصل میری سگائی ہو گئی ہے شادی اگلے سال ہوگی اب مجھے یہ سوچ سوچ کر پسینے آ رہے ہیں کہ شادی کے بعد میں گھر کیسے سمالوں گی کبھی کچھ نہیں سیکھا اور بینا کچھ سیکھے جانے شادی کر لی تو میں بھی آپ کی طرح ہی خود کو ہین یا اصفل سمجھنے لگ جاؤں گی تو بس یہی شرط ہے دھیرے دھیرے آپ مجھے تھوڑا بہت گھر اور کچن کے جنگی کام سکھا دیجئے اور میں آپ کو باہر کے اس طرح کے ہم دونوں ہو جائیں گے پرفیٹ رومن پاکی نے ہاتھوں سے مادری دکچت کے سٹائل میں اشارہ کر کہا تو گوری کی ہنسی فوڈ پڑی سیکھنے سکھانے کا جو سرسلہ اس دن سے جادی ہوا وہ آس تک قائم ہے اب اس گھر میں ایک رہڑی اور ایک ورکی مومن نہیں بلکہ دو پرفیٹ مومن رہتی ہیں آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر پسند آئیے تو پلیز لائک سے سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی میں تب تک کے لئے دھنیواد